بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے آئی ہو آپ لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور گرمیوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے اچھا گرمیوں کو انجوائے تو بہت ہی کم لوگ کرتے ہوں گے کیونکہ گرمی میں اتنا زیادہ پسینہ آ رہا ہوتا ہے اتنی مطلب پریشانی ہو رہی ہوتی ہے نہ لائٹ ہوتی ہے نہ پانی کا پتہ ہوتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ گرمیوں کو کوئی انجوائے بھی کرتا ہوگا ہاں اگر کہہ سکیں اگر یہ کہا جائے کہ سردیوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو پھر تو کہا جا سکتا ہے اس بات کو مان بھی سکتے ہیں کیونکہ سردیوں کا اپنے ایک الگ مزہ ہوتا ہے بلینکٹ میں بیٹھ کے کھانے کو انجوائے کرتے ہیں گرم گرم لیکن گرمیوں کو کوئی انجوائے کرتا ہوگا کیونکہ پسینہ گرمی پھر کچن کا کام بہت زیادہ پینک اجاتا ہے اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں آج کا ویلوگ میں نے سٹارٹ کیا ہے بریکفاس سے اور نورملی جو ہے ہم لوگ چائے پراتھا آملٹ وغیرہ لے لیتے ہیں اور ویسے پرسنلی میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے انڈا اتنا پسند نہیں ہے تو رات کا جو سالن وغیرہ ہوتا ہے سبزی ہوتی وہی ہم لوگ میں لیتی ہوں ٹھیک ہے اور یہاں آپ کچن کا حال دیکھ رہے ہیں کیونکہ بس صبح تو پتا ہے صبح کا ٹائم کیسے ہوتا ہے جلدی جلدی سب کام کرنا ہوتا ہے اور ادھر چائے نکالو ادھر دودھ بائل ہو رہا ہوتا ہے اس پر نظر رکھو ادھر آملٹ بناو پراتھا بناو بس یہی کچھ حالات ہو رہے ہوتے ہیں تو میرا بھی کچھ یہی حال ہوتا ہے بس میں ایک ساتھی کچن کو سمیٹتی ہوں اور پھر کلین کرتی ہوں اور آج کل تو آپ لوگ کو پتا ہے سکولز بھی بچوں کے آف وے میں ہیں اور بچوں کی روٹین بلکل الگ تھلگ ہو کے رہ گئی ہے رات کو دیر سے سوتے ہیں صبح دیر سے اٹھتے ہیں تو یہ لنچ ٹائم اور جو بریک فاسٹ ہوتا ہے دونوں ایک بن کے وہ برنچ بن جاتا ہے تو کچھ ایسا ہی سسٹم ہوا آج کل مجھے لگتا ہے ہر گھر کی یہی روٹین ہوگی اور یہ میں جو ہے آپ لوگ کوئی جو کلپ شو کر رہی ہیں میں ایک اوپر کا گھر ہے تو ان لوگوں نے کورنر پیس لاکے رکھا تھا یہ جو ہیں فینسی لائٹس ہیں بہتی خوبصورت لگ رہی تھی میں نے کہا اس کو کیپچر کر لیتی ہوں اور آج کبھی لوگ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے بہتی مزیک ہونے والا ہے آپ لوگ ضرور اس کو وچ کیجئے گا وچ سے مراد ہے فل وچ کیجئے گا کیونکہ کسی بھی کلپ میں کسی بھی جگہ میں آپ لوگ سے ایک بہت امپورٹنٹ بات ڈسکرس کروں گی اور یہاں پہ جو آپ سلپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکچولی میرا ہم امی کے گھرنا گائیں ہو چکی ہے تو میرا بھائی جو ہے گائیں کو گھومانے لے کے جا رہا تھا تو گائیں جو ہے اس کے پیر میں چڑ گئی جب وہ پیر میں چڑینا تو تھوڑا سا جو ہے مطلب فریکچر تو نہیں بولیں گے مطلب اس کے پیر میں درد کافی زیادہ ہونے لگا تو ہمیں ایسا لگا کہ ٹیشوز پھڑ گئے ہیں یا مسلز پھڑ گئے ہیں تو چلنے میں بھی کافی زیادہ پین ہو رہا تھا ہم نے کہا جو ہے فار دو سیو سائر تم دکھا دو اس کو ڈاکٹر کو ایکس رے وغیرہ کروا لو کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے درد اور ایکس رے کروا گئے ہم لوگ خود بھی ساٹیسفائے ہو جائیں گے ویسے تو ہم لوگوں نے گھر میں ٹریٹمنٹ کیا تھا آئیوڈیکس وغیرہ لگا دیا تھا اور سب کچھ کیا تھا لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا تو پس یہاں ہم لوگ جا رہے ہیں ایکس رے کروانے اور یہ جو آپ کے لئے دیکھ رہے ہیں یہ راستے کا ہے پہلے تو ہم لوگوں نے ریسائٹ کیا کہاں جائیں تو ہم لوگ نے امی کے گھر سے جو ہے میمن ہسپٹل ہے وہ قریب ہے تو وہیں ہم لوگ گئے تھے تو میں تو فرس ٹائم اس ہسپٹل گئی تھی اتنا خوبصورت ہسپٹل ہے خوبصورت سے مراد اتنی زیادہ صفائی ہے یہاں پر باہر بھی اندر بھی بہت زیادہ نیٹ اور کلین ہے اور بہت اچھا لگا ہے انوائرمنٹ میں بہت اچھا ہے یہاں کا تو بس یہاں ہم لوگ آ رہے تھے گاڑے کو پارک کیا اندر گئے ایکس رے کروایا اور جو ہے ایکس رے کروا کے ریپورٹ جو ہے ریپورٹ تو آ گئی تھی لیکن ڈاکٹر کو چیک کروانا تھا فیلحال ریپورٹ تو خیر ہم بھی اس قابلیں دیکھ سکتے ہیں اور انہوں نے بھی ہمیں بتائی دیا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بس اویسلی گائیں کہ اتنا ویٹ ہوتا ہے تو جب پیٹ پر چڑے گی پورا اپنا ویٹ لے کر تو کچھ تو فرق پڑے گا تو آپ میڈیسن لے لیجیے گا کچھ ہی دن میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا تو بس اتنا انہوں نے کہا تھا اور سن کے تھوڑا تسلی بھی ہوئی تو ہم لوگ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور برسے گئے اب ہم اندر جا رہے ہیں لیکن اندر جا کے کیا کیا چیزیں میں نے آپ کو پہلی بتا دی تو خیر اب میں آتی ہوں آج کے ٹائٹل کی طرح جو ٹائٹل آپ لوگوں نے پڑھی لیا ہوگا تو ریسنٹلی کل جو ہے دعا زہرہ کا انٹرویو آیا ہے لائیو انٹرویو آیا ہے اور اس میں جو ہے انہوں نے جو جو کوشن ان سے پوچھے گئے لائیو انہوں نے اس کا آنسر دیا سب سے پہلی بات جو جنہرمہ ہم نے ان سے پوچھی کہ آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کٹنائپ کیا گیا ہے اور آپ خود نہیں گئی ہیں اور آپ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے آپ بولیں کہ مجھے جو ہے میں خود گئی ہوں مجھے کٹنائپ نہیں کیا تو انہوں نے اس چیز کا اکسپلین کیا کہ نہیں میرے میں جو ہے خود اپنی مرضی سے گئی ہوں گھر سے اور وجہ یہ تھی کہ میرے پیرنٹس جو ہے میری کزن سے شادی کرنا چاہتے تھے اور جو خیر جو جو بات ہے تو صاحبہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہوں گی تو خیر مطلب شارٹ میں اگر میں یہ کہوں تو ان کا کہنا یہ تھی دعا زہرہ کا کہ میرے پیرنٹس جو ہے مجھ سے جو ہے وہ سنسیر نہیں تھے مجھے مارتے تھے اور میری بات نہیں سنتے تھے تو بس اس وجہ سے میں گھر سے بھاگی ہوں گھر سے مجھے نکلنا پڑا تو بس آج کل مجھے نہیں سمجھ آتا اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اتنے کم عمر ہیں جنہوں نے ابھی پوری دنیا نہیں دیکھی جن کے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے نہ بڑوں کا پتہ نہ چھوٹوں کا پتہ وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے خود سے کر لیتے ہیں کیسے کر لیتے ہیں ان کو اپنے پیرنٹس کا بلکل خیال نہیں ہوتا جنہوں نے اتنے چھوٹے سے ان کو بڑا کیا ان کو بلکل بھی اپنی آخرت کا خوف خوف نہیں ہے خوف خدا نہیں ہے کہ ابھی دو چار مہینے تو ہسی خوشی گزار لے گی بات میں کیا ہوگا خیر جو سچ ہے جو جھوٹ ہے وہ اب ہم اس کے بارے میں تو خیر نہیں کہہ سکتے وہ اللہ تعالی جانتا ہے لیکن اگر میں پرسنلی اپنی رائے پیش کروں تو مجھے تو دوہ زہرہ پریشرائز لگ رہی ہے وہ پریشر میں آکے سب کچھ بولتی ہیں ان کی آنکھوں سے ہی لگتا ہے ان کے جو ہے باوڈی لینگویج سے ہی لگتا ہے کہ جو ہے ان کے الفاظ جو ہے ان کے ساتھ نہیں دے رہے تو خیر جو بھی اللہ ان کے حق میں بہتر گئے ان کے پیرنس کے حق میں بہتر گئے جو ہو بہت اچھا اور جو ہے بس اللہ تعالی ان سب کو ہدایت دے جو بچیاں محفوظ ہیں ان کو بھی اللہ تعالی اپنے زمان میں رکھیں جو نہیں ہیں اللہ تعالی ان کو اپنے گھر پر پہنچائے تو یہ میری دعا ہے آپ لوگ بھی یہ دعا کیجئے گا اور جو ہے ساتھ ایک اور بات مجھے کہنی تھی وہ یہ تو ہوں گے تو ان سے مجھے یہ بات کہنی تھی کہ میرا نا ان سے پرسنلی ملنے کا میٹ اپ کا جو ہے بہت زیادہ مجھے مطلب وہ ہے شوق تو نہیں کہہ سکتے میری خواہش ہے تو شوق ایک الگ بات ہو جائے گی تو میری خواہش ان سے ملنے کی اچھا ملنے کی خواہش کیوں ہیں ملنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے چینل پروموڈ کرنا چاہتی ہوں یا مجھے کچھ فائدہ ہو ملنے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پرسنلی بہت اچھی لگتی ہیں باہی نیچر بہت اچھی لگتی ہیں اور بس ان کو دیکھ کے ان کو سن کے نا ایک بہت اچھا احساس ہوتا ہے مطلب گھرے لوٹا ہے کیس طرح کی لگتی ہیں تو ایسا نہیں لگتا ہم کسی اور کو دیکھ رہے ہیں بس بہت اچھی لگتی ہے میں کس طرح ایسپلین کروں تو میں اپنی ویڈیو کے تھوڑوں ان کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ شبان انٹی اگر آپ سن رہی ہیں تو پلیز میرے بات کا جواب دیجئے گا اور میں آپ سے ملنا تو بہت دور کی باتیں پتہ نہیں آپ ملیں نہ ملیں کیونکہ اگر آپ ایک کومنٹ بھی کر دیں یا میری بات کا جواب بھی دے دیں اپنی ویڈیو کے تھوڑ تو مجھے بہت اچھا لگے گا کیونکہ میں آپ کو میسیج کرتی ہوں اتنے اور کبھی آپ رپلائے کر بھی دیتی ہیں زیادہ سی باتیں کافی زیادہ میسیج آتے ہوں گے آپ کے پاس آپ کون کون سے میسیجز پڑھیں گے آپ کی اپنی بھی روٹین ہے لیکن پھر بھی اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں میری بات سنیں تو پلیز مجھے ضرور جواب دیجئے گا اور بس اگر آپ جواب بھی دے دیں اپنی ویڈیو میں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی تو بس آج میں نے سوچا میں کس طرح ہاں شبان آنٹی سے یہ بات کہوں تو میں مجھے ایک سولوشن یہی لگا کہ میں اپنی ویڈیو کی دھرو یہ بات پہنچا دوں تو خیر آج کی ویڈیو میں دو باتیں جو میں نے کی ہیں بتائیے گا آپ لوگ کو کیسی لگیں نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ بزرگ دیں